مہاراشتر میں کئی بار آپ نے ایسی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہوگا جس میں کسانوں نے سیکڑوں کونٹل ٹاماتر یا پیاز کو سڑک پر فینک دیا ہو یا پھر فصل کو خیتوں میں ہی سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہو مہاراشتر میں اس طرح کی گھٹنائیں کئی بار دیکھی اور سنی گئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کسانوں کو ان کی فصل کا اچھت مول نہ مل پانا فیلحال مہاراشتر کے بلڈھانا استحت شیگاؤں میں بھی ایسا ہی ایک ماملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک کسان نے پیاز کا اچھت دام نہ ملنے کی وجہ سے اپنا دو سو کونٹل پیاز مفت میں ہی لوگوں کو بانٹ دیا کسان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی فصل کا لاغت مول بھی نہیں مل پا رہا تھا ایسے میں وہ اس پیاز کو بیچنی کے لیے آس پاس کی منڈیوں میں لے کر کیسے جاتے مفت میں پیاز ملنے کی خبر کچھ ہی منٹوں میں جنگل میں لگی آگ کی طرح فیل گئی اس دوران آس پاس کے لوگوں کا حضوم اگٹھا ہو گیا اور دو سو کونٹل پیاز دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے بیچ میں بٹ گئی مفت میں پیاز باتنے والے اس کسان کا نام ہے کیلاش نرائن پمپلے پیڑ کسان کا کہنا ہے کہ اس بار پہلے سے ہی نقصان ہوا ہے اوپر سے منڈی میں پیاز لے جانے کا خرچ الگ ہوتا ہے ایسے میں سوائے نقصان کے فائدے کی امید نہیں ہے کیلاش نے کہا کہ میرے جیسے تمام کسانوں کیلئے یہ سمسیہ ہے کہ انہیں ان کی فصل کا اچت مول نہیں مل پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اور پرساشن کا دھیان کھیچنے کے لیے انہوں نے مفت میں پیاز باتنے کا یہ قدم اٹھایا ہے کیلاش پمپلے بڑی مشکل سے کھامگاؤں اور شے گاؤں کی بازار میں یہ پیاز لے کر آئے تھے لیکن امید کے مطابق دام نہیں ملا جس وجہ سے مجبوراً انہیں یہ پیاز مفت میں ہی لوگوں کو باتنے پڑی کیلاش نے یہ بھی بتایا کہ اچھت دام تو چھوڑیے کوئی سامانے بھاؤں میں بھی یہ پیاز لینے کو تیار نہیں تھا ایسے میں گھر پر رکھ کر یہ پیاز اور بھی خراب ہو جاتی اس لئے انہوں نے اسے مفت میں ہی باتنے کا فیصلہ کیا کیلاش کا ماننا ہے کہ شاید ان کے اس قدم سے ساشن اور پرساشن کی نیند ٹوٹے گی اور باقی کسانوں کا فائدہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی